دیکھئے آج کی پریس کانفرس ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ ایک میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے یہاں پہ ہماری پریس کانفرس میں اور آپ کے دوارہ بڑی باتیں جو ہیں وہ ہمیں سرکار تک پہنچانی ہوتی ہیں پھرام پبلک تک پہنچانی ہوتی ہیں تو میں ریپرزنٹ کرتا ہوں ڈسٹک پانچ سر پنچ سیشن کو جو ہے وہ ہماری دسٹک پانچ کی اس کا میں پریزنٹ ہوں شوکر چودری تو آج کی پریس کانفرس ہم نے اس لیے یہاں پہ اس کا انقاد کیا کہ یہ جو بچھلے دو دن کے اندر پانچ میں ایک پرامن ریلی ہوئی اور اس کے بیچ میں کچھ باتیں نکلی کہ یہ ہوا پھر وہ ہوا تو کسی نے کہا کہ نہیں جی ڈیس صاحب نے جو ہے وہ ان کو جو الو کیا اور ہمیں نہیں کیا تو اس میں جو ہے وہ کچھ لوگوں نے وہ اس قسم کے نیرے لگائے باٹ میں یہ کہوں گا کہ دیکھئے سب سے بڑی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایز ایک گوجر کمیلٹی سے تعلق رکھنے سے میں نے پہلے بھی کہیں بار آپ کے دوارہ جو ہے آپ کے چینلوں کے دوارہ جو ہے میں نے کہیں پریس کانفرسیں دیئے ہیں کہ پہاڑی قبیلہ کو اسٹری سٹیٹس ملنا چاہیے اس میں کوئی دو دو بات ہے اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے اور سب سے زیادہ اور سٹرانگ طریقے سے جو ہے وہ صرف میں نے یہ بات کہی ہے پورے ڈسٹک پونچ میں کہ پہاڑی قبیلہ کو اسٹری سٹیٹس ملنا چاہیے کیوں کہ ہم ایک ہی کمبہ ہیں ایک ہی برادری ہیں اور ایک ہی جیسا میرا مکان ہے ویسا ہی میرے پہاڑی بھائی کا مکان ہے تو میں سب سے پہلے یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ چلو گورنمنٹ آف ہنڈیا نے پہاڑی لوگوں کی دہرینہ ڈیمانڈ کو جو ہے وہ پورا کیا اور ان کو ایسی سٹیٹس دیا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہاں کے حالات کو جو ہے کچھ لوگوں نے یہ بڑا چڑھا کے بیان کیا کہ نیجے یہاں یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے ایسے اگر کسی نے انٹی نیشنل یہاں پہ کوئی ایکٹیوٹی کی ہے اس کے لیے ایجنسیاں موجود ہیں سرکار موجود ہیں اس کی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اس کے خلاف کروائی کی جائے گی بھٹ یہ ایک قسم کا ہم میسج دینا چاہتے ہیں کہ دیکھئے گزر اور پہاڑی اور یہاں کے ہندو اور مسلمان میں کوئی اعتزاد نہیں ہے یہاں کی اکتہ اور اکھنٹہ کو اگر کچھ لوگ یہاں پہ اس قسم کی باتیں کر کے کہ بھئی یہاں جو ہیں وہ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو وہ سرکار کو پچھانا چاہتے ہیں ہم کنڈیمڈ کرتے ہیں ایسی بات کو کہ بھئی پور آمن علاقہ ہے ہمارا اور یہاں پہ جو ہے اس ہیریہ کے اندر ہندو مسلم سکھ عیسائی اور پہاڑی ہم سب لوگ ایک ہیں آج اللہ کا شکر آج سٹیٹس مل گیا ہے پہاڑیوں کو بھی ایسٹی کا آنے کون سی پریشانی ہے اور پہاڑیوں کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے اس کے اندر اگر کہیں پہ کچھ احتجاج کیا ہے اگر ایسٹی کا کوٹا انٹیکٹ رکھ کے پہاڑیوں کو ملا ہے تو میرے خیال میں گجروں کو بھی اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ ہم آپس میں ٹکر آئیں اچھی بات ہے ان کی تعمیر و ترقی اپنی جگہ ہے ہماری تعمیر و ترقی اپنی جگہ ہے اور ہم سب کو ایک ہو کے ایک جو ٹھوکے سب سے پہلے اپنے ملک کی خدمت کرنے کا جو ہے وہ موقع اگر ملا ہے تو ہمیں اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے سال اپنے ملک کی سالمیت اکتا اور اکھنٹا کے اوپر کوئی سودا نہیں ہوگا اس لیے میں سب اپنے ساتھیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں اور سب سرپنچ حضرات سے کہ کسی علاقہ کے اندر ایسی کوئی بات جو ہے گجر اور پہاڑی ہندو اور مسلم کے درمیان نہیں ہونے چاہیے جہاں تک مسئلہ رہا کہ بھئی یہاں پہ کس نے کتنا کام کیا دیکھیں یہ ایسا ڈسٹک ہے یہاں پہ میکسیمم جو ہے ہندو برادی سے ہماری ڈیمانڈ پہ جو ہے یہاں پہ ڈی ایم جو ہے وہ آتے رہے یہاں پہ ہماری ڈیمانڈ پہ جو ہے وہ ہندو برادی سے ایس ایس پی آتے رہے اور بہت بڑا ویلکم ہم نے کیا اور جاتے سمیں بھی ہم نے جتنی عزت ان کو دی وہ آج بھی ان کو یاد ہوگی کہ کتنی بڑی عزت ہم دیتے رہے اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی ڈی سی گو بیک بھئی میں اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں اور یہ بات دیکھئے بھئی آپ نے علاقے کا اگر کوئی ڈی سی آسد صاحب یہاں پہ آئے کچھ لوگوں نے اتنا بڑا یہاں پہ جو ہے وہ میں کہوں گا امکانہ پند کیا کہ بھئی ایک لوکل آدمی کو یہاں پہ کام نہیں کرنے دیا آج جمہو سے ایک ڈی سی لوکل ہے آپ کی خدمت کے لیے آیا ہے کام کر رہا ہے اور مسائلی ڈی سی ہے اور وہ ڈی سی جس نے آج تک آپ نے دفتر نہیں بلکہ گاؤں گاؤں میں پہنچ کے لوگوں کو سب سے پہلے ملاقات کیے کس جگہ پہ کون سی پرابلم ہے آج اگر آپ کسی کو بدنام کریں گے میرے خیال میں یہ یہ ناقابلے برداشت ہے حکومتیں رہیں آگے بھئی کانگرس کی بھی یہاں پہ رہی ہے پی ڈی پی اور کانگرس انسی اور آہ کانگرس یہ ساری سرکار رہی ہیں پھر پی ڈی پی اور آہ بی جے پی کی بھی سرکار رہی ہے لیکن کسی ڈی سی پہ کسی ایس ایس پی پہ کوئی نہیں اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ میرا جہاں کا ڈسٹک گولمنٹ کمیشنر جو ہے اور ایس ایس کہ دو بہترین شیئر ہیں ہمارے اور ان کے مطیعت جتنے نیچے والا حملہ ہے وہ کام کر رہا ہے اور اچھا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس ملجو موجودہ ڈی سی صاحب ہیں ان سے اوپر بڑھ کے کوئی بہتر آدمی آئے گا یا ایس ایس پی صاحب ایک بہترین طریقہ سے لارڈ آٹر منٹین ایس ایس پی صاحب جتنا دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں اتنا کسی نہیں دیکھا ہے اور ڈی سی صاحب جو چیز دیکھ رہے ہیں جو ان کے مطلقہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو ان کے دفتر جانے کی کوئی ضرورت ہے تو جتنا کام یہاں پہ کر رہے ہیں اگر تحصیل سے لے کے ڈسٹک ایڈوکارٹر تک اور ڈسٹک سے جو ہے وہ ڈویزن تک یہ کام ہو رہا ہے جی جی سارا کریڈٹ ہلزی صاحب کو جاتا ہے سارا کریڈٹ جو ہے وہ نریدن موڈی صاحب کو جاتا ہے اور جو ہچے لوگ ہیں کام کر رہے ہیں اور سرکار کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے اس میں کوئی دور آئے کی بات نہیں سرکار نے بڑے کام کیے آج بھی کام ہو رہا پچائت کے دوارہ جتنے کام ہیں میں کہتا ہوں کوئی بھی ڈی بیٹ میں آدمی آئے آ کے بیٹھ کے ہم سے بات کرے اتنا بڑا کام اتنی بڑی ڈیویلمنٹ کوئی نہیں ہوئی ہے کل تک جو لوگ کہتے ہیں بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے ہمارے پروجیکٹ شروع میں کہتا ہوں تمہارے پروجیکٹ خاک میں مل گئے آج جتنا کام اس دور میں ہوا ہے اتنا کسی دور میں نہیں ہوا ہے لہٰذا کوئی آدمی میں یہ واضح کر کے دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہندو مسلم یا کسی قسم کا گو بیک یا دوسرا تیسرا نہرہ مت لگائے اور یہ آپسی بیچارہ جو ہے وہ پہاڑی اور گزر بنائے رکھیں کوئی کسی قسم کا ایجوٹیشن کسی قسم کی بات جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک فضول کی بات ہے بھئی پہاڑیوں کو ان کی جدوجیت تھی ان کو سٹیٹس مل گیا ہمیں خوشی ہمیں مبارک داد دینا چاہیے اور ان کو میں یہ کہوں گا کہ گورنٹ آف ہنڈیا کا ہمیں مشکور رہنا چاہیے خصوصا جو ہے ہمارے ہومنیسر صاحب کا کہ جنہوں نے یہ ڈیمانڈ پہاڑیوں کے ایک عرصہ کے بعد پوری کی ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ہم سبھی گزر طبقہ کے لوگ جو ہے وہ پہاڑیوں کے ساتھ ہیں اور سبھی لوگ جو ہے ہندو مسلم اکتہ ہماری اکھنٹہ جو ہے وہ مضبوط ہے اور انشاءاللہ اس میں ہم کسی کو جو ہے درمیان میں کسی قسم کی حرکت جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے ہماری پوری نظر ہے ہم ایک ہیں ایک رہیں گے یہی ملک ہے ہمارا یہی ہمارا دیش ہے جہن جہن